دنیا کے ساتھ سب سے ڈراؤنے راستے کمزور دل والوں کے لیے نہیں ہیں یہ راستے عام طور پر سڑکوں کا اچھا ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ آرام سے آواجا ہی کر سکیں لیکن دنیا میں آج بھی کچھ راستے ایسے ہیں جنہیں بہتر بنانا آسان کام نہیں ہے ان راستوں پر چلنا آج بھی سب سے بڑی ٹیڑی ہیر ہے دنیا کی ان سب سے خطرناک راستوں میں ہر پل موت منڈ راتی رہتی ہے ان سے گزرنے والا کبھی بھی موت کے موں میں جا سکتا ہے ان راستوں پر چلنا تو دور دیکھنا ہی بڑا بھیاوے ہوتا ہے اگر ان پر چلنے کی کوئی سوچے تو اسے دل و دماغ سے پھولا دی ہونا چاہیے کچھ ایسے ہی لوگ ان راستوں پر چلنے کے لیے اپنی زندگی بھی دعاو پر لگا دیتے ہیں نمبر ایک سپین کے دکشن شیطر میں یہ 110 سال پرانا اسے کنگز پاتھوے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا نرمان مولتیں 1905 میں کیا گیا تھا اسے دو ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ میں کام کرنے والے مزدوروں کے آنے جانے کے لیے بنایا گیا تھا اس راستے کو دو جار میں اس لیے بند کر دیے گیا کیونکہ یہاں سے دو ٹوریسٹ گر کر مارے جا چکے ہیں نمبر دو ہشان کلسفائیڈ پاتھ چین ہشان یلو ندی کے بیسن کے پاس آرڈاس لوپ سیکشن کے ساؤتھ ویسٹ میں شتی تھے یا شانکسی پرانت کے کنلنگ ماؤنٹینز کے پوروی چھوڑ پرشتی تھے یا دو پیدل مارگ ہشان کی اتری چوٹی کے لیے ہیں یہ ہوا شان یو کے نام سے ادھک پرسید ہے پہلا راستہ تیسری سے چوتھی شتابدی میں بنا گیا تھا اس سمیں چین کے شیطر میں تانگ راجونس کا شاسن تھا یہاں بہت سے پریٹک آتے ہیں اس لیے 1990 میں کے بلکار چلائی گئی سرکار نے کئی سرکشہ کے انتظام کیے ہیں لیکن ہر سال کئی دھرگٹنائیں لگاتار ہو رہی ہیں نمبر تین سکول کے لیے پانچ ہزار فٹ لمبی چٹانی راستہ چین پسچیمی چین کے گلکان گاؤں کے بچے کی سکول میں پڑھنے کے لیے اس خطرناک راستے سے اکر جاتے ہیں یہ پانچ ہزار فٹ لمبا چٹان پر بنا ہوا راستہ ہے نمبر چار روچ بیرانڈ فرانس فرانس میں 120 ایسے راستے ہیں جو بہت سرل سے آگے جا کر کٹھن کٹھن مارگ میں بدل جاتے ہیں اس کا بڑیا ادھارن روچ بائرانڈ ہے یہ الپس ریجن کے سینٹ پیرے دی انٹری مانٹ میں شتی تھے نمبر پانچ ایبینالپ پاتھ سویٹ جرلینڈ ایبینالپ پر ایک پروگے تیہا سے ایک کال کی گفہ کی آترہ کے لیے مارگ بنا ہوا ہے وائلڈ گرچلی میں اس مارگ پر چلنے کا انوباؤ لینا یوان اور بزرگوں کے لیے سب سے انوکھا ہوتا ہے ایبینالپ ماؤنٹین سٹیشن سے ایک راستے کی دوری محض 20 منٹ کی ہے یوے یانگ کا نیا راستہ چین چین ہننان پرانت کے یوے یانگ میں چین کی سپائیڈر مین کی امیزنگ آرمی اپنی زندگی تاک میں رکھ کر زمین سے 300 میٹر کی اچائی پر اسے بنا رہی ہے اس کے لیے اس نے کوئی بڑے سرکشہ انتظام بھی نہیں کیے ہیں راستہ بنانے والی ٹیم کے ہینڈ جانگ بین کا کہنا ہے کہ یہ کام کرنے والوں کو منوبیگیانک روپ سے مجبوت ہونا چاہیے اٹلانٹک ساغہ سے 700 میٹر کی اچائی پر یہ راستہ بنا ہوا ہے جہاں دولین کسبے کے سمی پشتت ہے یہاں پر بھی بہت سے لوگ سہاسی ابھیان کے لیے آتے ہیں آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دیش اور دنیا کی انک خبروں کے لیے آپ ہماری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں دھنیواد موسیقی